جامعہ اشرفیہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا العلیم الحکیم وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علی معلیم یا علی معلیم یا علی معلیم آج انشاءاللہ یہ غالبا ہمارا ترمہ سبق ہے علم میراث کی حوالے سے علم میراث کی حوالے سے بنیادی اور اہم مسائل اور اصول آپ کو سمجھا دیئے ہیں اب آج سے جو اسباق شروع ہوئے ہیں ان میں کبھی کبھار پیش آنے والے جو مسائل ہے وہ بیان کیے جائیں گے جو کبھی کبھار پیش آتے ہیں نارملی پیش نہیں آتی تو ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے اصل اصول جو ہے وہ آپ کو بتا دیئے بار بار ان اصولوں کی آپ پریکٹس کریں مسائل کی پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ کے لیے علم میراث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو آج ہماری بحث جو ہے تخارج کے حوالے سے تخارج تصالح بھی اسے کہتے ہیں تخارج اب کسی کہتے ہیں اصل میں ترقہ میں کبھی کوئی چیز کسی وارث کو اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک چیز لے کے بقیہ ترقہ سے دسبرداری کا اعلان کرتا ہے ٹھیک ہے اور دیگر وہ راستہ بھی ایسا کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں دیگر وہ راستہ بھی ایسا کرنے پہ راضی ہو تو ایسا کرنا چاہیز ہے چاہے دکان لے لے مکان لے لے باغ لے لے یا اسی طرح گاڑی وغیرہ لے لے اس کو تخارج یا مسالحت کہتے ہیں بساً کوئی کہتا ہے کہ مجھے ابو کی گاڑی دے دیں بقیہ وراست آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں اس میں میرا حصہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ترطیب بنائی جائے گی تخارج اصل میں خروج سے ہے خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا باب تفاعل سے یعنی آپس میں تقسیم کرنا تو صلاحی تعریف ابھی آپ کو بتا رہی کہ ایک یا چند وارثوں کا ترقم میں سے باہمی رضا مندی سے کوئی متعاین چیز لے کے باقی ترقے سے دست بردار ہو جانا باقی ترقے سے دست بردار ہو جانا یہ کیا کہلاتا ہے تخارج کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل سمپل سا ہے آسان سا ہے اب مسئلہ نظر کسی وارث نے مسالحت کی ہو تخارج کیا ہو تو پھر اس کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے کیا طریقہ اپنا آجائے گا یہ آج آپ کو سکھائیں گے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تمام وراثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے تمام وراثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے ٹھیک ہے اور پھر جو وارث سلہ کر کے الگ ہو گیا ہے جس نے کوئی چیز لی ہے اور بقیہ حصے سے بقیہ ترقہ سے دست برداری کا اعلان کیا ہے اس کی نیچے سلہ کا نشان یعنی سعود لکھ کر اس کے حصے کو کل مسئلہ سے تفریق یعنی منس کرنا ہے اور باقی سے مسئلہ بنایا جائے گا عملی طور پر اس کو حل کرتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی موجود ہے اور اس کی چار بیٹے ہیں ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے اب بیوہ کو کیا ملے گا سمن ملے گا بیٹے کیا ہو جائیں گے ہاں سبا ہو جائیں گے مسئلہ کس سے بنا لیا آٹھ سے مسئلہ کس سے بنا لیا آٹھ سے تو آٹھ کا سمن ایک ہوتا ہے دے دیا اور باقی کتنے بچے سات تو وہ آسابہ کو دے دیا چار بیٹے ہیں اور ان کا حصہ سات بنتا ہے سات چار پہ پورا تنسیم نہیں ہوا تھا تو چار کو مظلوب بنا لیا عدد رؤوس کو مظلوب بنا لیا ٹھیک ہے اب اس کو ذر دے دیا اصل مسئلہ میں چار آٹی بتیس کیا ہو گیا بتیس چار اکم چار اور چار سطح اٹھائیس اٹھائیس ہو گیا اب ہر ایک اٹھائیس کو جب چار پہ تقسیم کیا تو ہر ایک بیٹے کا کیا حصہ آیا سات حصہ آ گیا ٹھیک ہے یا رہی ایک بیٹے کا سات حصہ آ گیا اب یہ والا سرخ جو بیٹا ہے جس کو وہ میں نے کیا ہائلائٹ کیا آپ کے سامنے اس نے مسئلہ حد کی تھی کہ مثلا اس نے والد کی گاڑی لی تھی یا کوئی بھی چیز لی تھی کہ میں یہ لے رہا ہوں بقیہ ترقے میں سے حصہ نہیں لوں گا ابھی پہلے اس کو بھی ویراست کی تقسیم میں شامل کر دیا اب اس کا حصہ کیا بنتا تھا سات بنتا تھا اس کا حصہ کیا بنتا تھا سات تو ہم نے بتایا کہ اس کی نیچے سوات لکھ لیں گے اور اس کا جو حصہ ہوگا اصل مسئلہ سے منس کر دیں گے اس کا حصہ سات تا اصل مسئلہ ہمارے پاس بتیس تھا سات کو بتیس سے منس کر دیا کتنا بچ گیا پچیس تو پچیس سے مسئلہ بنا دیا پچیس کا چھار جو ہے یہ بیوہ کو چلا گیا اور سات 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 یہ دیگر افراد کو چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ نکل گیا گویا کہ پھلے ہم نے کتنے حصہ کیے تھے ترقے کے بتیسے سے کیے تھے اب وہ بتیس کا بجائے کل کتنے حصہ کر لیں گے پچیس کر لیں گے اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں ایک خاتون کا انتقال ہوا اس کا شوہر موجود ہے اس کی ماں بھی موجود ہے اور چچہ بھی موجود چچہ بھی کیا ہے موجود ہے شوہر کو نصف ملا ماں کو سلسل کل ملا اور چچہ جو ہے عصابہ ہو گیا چچہ عصابہ ہو گیا نصف اور سلسل جب جب ہوتے ہیں مسئلہ چھے سے بنایا جاتا ہے چھے کا نصف تین ہے یہ ہم نے شوہر کو دے دیا سلسل کل چھے کا سلسل دو ہے اس کو دے دیا باقی ایک بچ گیا وہ چچا کو دے دیا اب شوہر نے مصالحت کر دی کوئی چیز لے کے نہ مصالحت کر دی کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے مجھے فلانی چیز بس دے دی جائے ٹھیک ہے تو اب کیا طریقہ ہے پہلے تو ہم نے مسئلہ بنا لیا شوہر کو شامل کر کے شوہر کو شوہر کا حصہ کتنا بنتا تھا تین تین کو چھے سے مائنس کر دیا تین کو چھے سے کیا کر دیا مائنس کر دیا باقی کتنا بچ گیا تین تب کل وراثت کے تین حصے کر کے دو حصے جو ہے ماں کو دے دی اور ایک حصہ چچا کو دے دیا دہن میں ایک سوال آتا ہے کہ شوہر کو جس بندے کو وراثت پہلے دے چکے ہیں اس نے ایک چیز لی ہے اس کو شیروں سے ہی داخل نہ کریں مثلا یہ شوہر کو شیروں سے ہی خارج کریں بس صلح اس سے نہ بنائیں اس کو بالکل نکال لیں اب ماں اور چچا ہوگا تو مسئلہ کس سے بنائیں گے ثلث سے تین سے اب یہ تین کا ثلث کیا بنے گا ایک بنے گا باقی کتنا بچ گیا دو ہو گیا تو اس طریقے سے اگر کریں گے تو وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوگی اب دیکھیں ماں کا حصہ کیا بنتا ہے ایک بنتا ہے چچا کے دو حصے بنتے ہیں یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے اسی طریقے کو فالو کرنا ہوگا ورنہ وہ راثت کو صحیح طریقے سے حصے نہیں ملیں گے غلطی ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ کو کر کے دکھایا کہ اگر شوہر کو شامل نہیں کریں گے شوہر کو شروحی سے شامل نہیں کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا یہ تخارج کا آپ کو بتایا اب اسے کو عربی میں بیان کیا المبحث السامن فی التخارج آٹھوی بحث جو ہے تخارج کے حوالے سے ہے من صالح علی شئی من الترکہ جیسے شخص نے ترکے میں اسے کسی چیز پر مسالحات کر لی فطرح سہامہو من التشخیح تو تشخیح میں سے اس کا جو سہام ہے یعنی مسالحات کرنے والے کا حصہ ہے اس کو نکال دو یعنی منس کر دو سم مقصر ما بقی امن ترکہ تحالہ سہام الباقین اور جو باقی بج ہے پھر اس کو بقیہ کے حصوں پہ تقسیم کر دو بقیہ کے حصوں پہ تقسیم کر دو یہاں تک بات سمجھ جا گی اب آگے ہم بات کریں گے دینی محیط پر اب کس پر بات کریں گے دینی محیط پر بسا عوقات ترکہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور معیت میں جو قرض ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے شروع شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تکفین و تجہیز ادا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے پھر اگر وسیعت ہو تو ایک تہائی مال میں وسیعت کو نافذ کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے یہ وہ قرض یہ اتنا قرض ہے کہ سارا جو ترکہ ہے وہ بھی اگر قرض میں دیا جائے تب بھی قرض باقی رہے گا یہ دینی محیط محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرنے والا احاطہ کرنے والا یعنی اگر معیت پر اتنا قرضہ ہو جو مکمل ترکے سے بھی پورا نہ ہو سکے تو ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا یعنی جس کا جتنا قرض ہوگا اسی حساب سے ترکے میں سے اسے قرض کے طور پر رقم واپس کی جائے گی اور طریقہ کیا ہوگا دینے کا تناسب معلوم کرنے کیلئے کیا طریقہ اپنائیں گی کہ قرض خواہوں کو بمنزلے وہ رسہ کی سمجھنا ہے قرض خواہ جو آپ کے پاس ہے گویا کہ وہ وارث ہے اور ان کا جو قرض ہے وہ بمنزلے سہم حصے کے ہیں اور کل قرض بمنزلے مسئلہ کی لکھیں گے مثلا جمیل ایک قرض دار ہے اور ایک جمال ہے جمیل کا قرض کتنا ہے دس روپے ہے اور جمال کا قرض کیا ہے پانچ روپے ہے تو ان کو وہ رسہ کی جگہ ان کے نام لکھ لیے وہ رسہ کی جگہ ان کے نام کیا کر دی ہے لکھ لیے دس اور پانچ کو جب جمع کر لیتے ہیں کل کتنے ہوگئے پندرہ تو کل قرضہ ہم نے مسئلے کی جگہ پہ لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ رسہ کی نام لکھ لی ہے اور ان کا جتنا قرض تھا مثلا جمیل کا دس تھا اس کو حصے کی جگہ لکھ لیا دس پانچ جمال کا پانچ تھا اس کو بھی یہاں پہ نیچے پانچ لکھ لیا ٹھیک ہے اور تراکہ کتنا ہے تراکہ مثلا تیرہ روپے ہم کہتے ہیں تراکہ مثلا تیرہ روپے ہے اور قرض جو ہے پندرہ روپے ہے اب قرض زیادہ ہے تراکہ کم ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہی فارمولا جو اب ہم نے پڑھا تھا سہم ضرب تراکہ اور تقسیم تصحیم تو اب یہ دس کو جب ہم نے ضرب دے دیا تیرہ کے ساتھ دس کو ضرب دے دیا تیرہ کے ساتھ اور پھر اس کو تقسیم کر دیا پندرہ کے اوپر تو آٹھ اشاریہ چھ سات جو ہے روپے جو ہے یہ کیا نکل آئیں گے یہ جمیل کے ہو جائیں گے اور اسی طرح پانچ کو ضرب دے دیں گے تیرہ کے ساتھ تراکہ کے ساتھ اور تقسیم کریں گے پندرہ پے تو چار اشاریہ تین تین جو ہے یہ جمال کے روپے ہو جائیں گے یہ اس صورت میں ہے جب میت پہ قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ ترکے سے زیادہ ہو جائے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے قرضہوں کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے حصہ دیا جاتا ہے اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے کیا دیا جاتا ہے حصہ دیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی سمجھ آگئی ہوگی سمجھ آگئی سب کو المبحث تاسع فی الدین المحیط نوی بحث جو ہے توصیل الحقوق میں ہم نے دو مباحث پڑھے تھے توصیل الحقوق میں دو مباحث پڑھے تھے ہم نے دس مباحث جو ہے ہم نے کہا کہ آپ پڑھیں گے تو یہ نوی بحث ہے فی الدین المحیط دین المحیط میں اجعل دین کل دائن بمنزلت السحام کہ ہر کرزدار کے قرض کو سحام کی درجے میں رکو والدائن بمنزلت الوارث اور دائن کو قرض خواہ کو وارث کی جگہ رکھنا ہے مجموعہ دویونی بمنزلت تسحیخی فی العمل اور قرض کا جو مجموعہ ہے جتنی مکمل قرض جو ہے اس کو تسحیخی جگہ مسئلے کی جگہ رکھنا ہے عمل کرنے میں اور اس طریقے سے ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے خصہ دینا ہے یہاں تک بات سمجھ جا گئی اب یہ مقاسمت الجد کی حوالے سے ایک بحث ہے وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے توشیروں میں آپ کو بتایا تھا کہ اس علمی میراث کو چار حصوں میں تقسیم کیا خلاصت المیراث معرفت الوراثہ و توصیل الحقوق توصیل الحقوق بھی تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا نو مباحث ہمارے ہو چکے ہیں بس ایک بحث جو ہے مقاسمت الجد کے حوالے سے وہ رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے اب یہ چوتی بحث جو ہے متفرقات چوتی بحث ہمارے پاس کیا ہے متفرقات یعنی مختلف چیزیں جو ہے مختلف مسائل اس کو ڈسکس کریں گے اس میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مسئلہ ہے لِلْخُنْسَى أَسْوَأُلْحَالَيْن لِلْخُنْسَى أَسْوَأُلْحَالَيْن تو خونسہ کی وراثت میں کیا احکامات ہیں وراثت میں اسے حصد دیا جائے گا یا نہیں اگر دیا جائے گا تو کس حساب سے مذکر کے اعتبار سے یا موانس کے اعتبار سے تو خونسہ اصل میں کہتے کسے ہیں خونسہ یہ فعلہ کی وزن پر ہے ہجڑے کو بولتے ہیں یعنی خونسہ وہ شفظ جس کے ذکر اور فرج دونوں ہوں یعنی دونوں میں سے کوئی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ خونسہ سے مراد خونسہ مشکل ہے یعنی اگر دونوں آزا سے بے ایک پہت پشاب نکلتا ہو تو بلوغ تک خونسہ مشکل کہلائے گا اور بلوغ کے بعد اگر مرد کی طرح خواب میں عورت سے مباشرت کرے اور احتلام ہو یا داڑی نکل آئے تو مذکر سمجھا جائے گا اور اگر عورت کی طرح پستان ابر آئے یا پستان میں دودھ اتری یا حیز آنے لگے یا قابل جمع ہو جائے یا حاملہ ہو جائے تو مونت سمجھا جائے گا اور اسی ایسیت سے حکام جاری ہوں گے لیکن خونسہ مشکل جو ہے اس کا پتہ نہ چل درہا ہو یعنی جس کی دونوں حالتیں مشتبع ہو کہ کسی بھی طرح سے کسی ایک جانب کو ترجی نہ دی جا سکے کسی ایک جانب کو ترجی نہ دی جا سکے اور اسوہ الحالین سے مراد یہ ہے کہ پہلے خونسہ کو جی ایک منٹ جی تو اسوہ الحالین سے مطالق بتا رہا تھا اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ کہ پہلے خونسہ کو مذکر فرض کر کے اور پھر مونت فرض کر کے دو دو الگ مسئلے بنائے جائیں گے جس صورت میں خونسہ محروم رہے یا اسے کم ملے اسے کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گے جس صورت میں وہ محروم رہے یا اسے کم ملے تو اسی حساب سے وراثت تقسیم کی جائے گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ نکشاوس کا انتقال ہوا اس کا بیٹا موجود ہے اس کا کیا ہے بیٹا موجود ہے اور اسی درہ اس کی بیٹی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے اور ایک ولد یہ خونسہ ہے خونسہ مشکل ہے اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی تو پہلے ہم یہاں پہ ولد یہ خونسہ کو مذکر فرض کریں گے گویا کہ یہ بیٹا ہے بیٹا تصور کریں گے تو اگر یہ بیٹا ہے بیٹا اور یہ دوسرا بیٹا اور ایک بیٹی تو گویا کہ کل پانچ افراد ہو گئے بیٹا جو ہے دو کے قائم مقام ہوتا ہے ٹھیک ہے دو بیٹے گویا کہ چار اور ایک بیٹی پانچ ہو گئے یہ کل کتنے ہو گئے پانچ اب مسئلہ ہم نے کس سے بنایا پانچ سے مسئلہ ہم نے بنایا پانچ کا دو بیٹے کو دے دیا ایک بیٹی کو دے دیا اور دو جو ہے دوسرے بیٹے کو دے دیا خونسہ مشکل کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کس سے مسئلہ بنایا ہے پانچ سے دو دو بیٹوں کو دیا ایک جو ہے بیٹی کو دے دیا اب یہ دوسرا مسئلہ جو ہے بیٹا ہے یہی مسئلہ ہے بیٹی ہے اور ولد یہ خنصہ یہ مونس ہے خنصہ مشکل کو اب یہاں پہ ہم نے کیا فرض کیا مونس فرض کیا اب دیکھیں جب یہ مونس ہے اور یہ بیٹی بھی مونس ہے یہ دو ہو گئے اور ایک بیٹا ہے تو کل چار افراد ہو گئے چار کا دو جو ہے بیٹے کو دے دیا ایک ایک بیٹی کو دے دیا تو گویا کہ نقصان والی حالت یہ کہ یہاں پہ خنصہ کو کیا تسلیم کریں مونس فرض کر کے ہم اس کو کیا دیں گے مونس کے اعتبار سے وراثت میں حصہ دیں گے ٹھیک ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ دو طرح ہم مسئلہ حل کریں گے ایک میں خنصہ کو مذکر فرض کریں گے اور دوسرے میں مونس فرض کر کے جس حالت میں نہ مل رہا ہو یا کم مل رہا ہو اسی حالت کے اعتبار سے اسے وراثت میں حصہ دیں گے ٹھیک ہے جی آگے چلیں وَلِلْحَمْلِ أَحْسَنُ الْحَالَيْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَئُ الْحَالَيْنِ یعنی حمل جو ہے ایک شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اب اس کا وراثت میں حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا کیا ترتیب بنائے جائے گی پھر اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حمل کو بھی میراف ملتی ہے وہ حمل میت کا ہو یا اس کے علاوہ کا میت کا حمل جیسے مرنے والی کی بیوی حاملہ ہو اور اس کے علاوہ کا حمل جیسے میت کلالہ ہو اور اس کے وارث بائی بہن ہو اور بوقت موت جو ہے اس کی والدہ حمل کے ساتھ ہو جس سے بائی یا بہن پیدا ہو سکتی ہے جو وارث ہے لیکن حمل کی وراثت کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ زندہ پیدا ہو اگر مرہ ہوا بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی تو میراف نہیں ملے گی اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مورس کی موت کے وقت یقیناً پیٹ میں ہو مورس کی موت کے وقت یقیناً وہ کیا ہو پیٹ میں ہو ٹھیک ہے اور یہ بات اس طرح معلوم کی جا سکتی ہے کہ وہ اکثر مدت حمل کے اندر پیدا ہو تو حمل جو ہے اس کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے اور اکثر مدت حمل میں جو ہے وہ اختلاف ہے احناف کے نزدیک اکثر مدت حمل دو سال ہے تو اگر مورس کی موت کے بعد دو سال کے اندر بچے پیدا ہو تو وہ وارث ہوگا اس کے بعد پیدا ہوگا تو وارث نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں بوقت موت بچے کا پیٹ میں ہونا یقینی نہیں ہے اور امام لیف بن سعد مشری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اکثر مدت حمل تین سال ہے امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اکثر مدت حمل چار سال ہے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر عورت قریب الورادت ہے تو تقسیم ترقہ کو ورادت تک مواخر کیا جائے تاکہ تقسیم میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی تقسیم کرنا ہے انتظار نہیں کرنا تو ایسی صورت میں پھر یہ طریقہ اپنانا ہے وَلِلْحَمْلِ أَحْسَنُ الْحَالَيْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَئُ الْحَالَيْنِ کہ حمل کے لیے دونوں حالتوں میں اچھی حالت جو ہوگی بہتر حالت جو ہوگی جس میں زیادہ حصہ مل رہا ہوگا وہ اس کے لیے رکھیں گے وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَئُ الْحَالَيْنِ اور بقیہ کے لیے بقیہ جو وہ رسہ ہے أَسْوَئُ الْحَالَيْنِ دونوں حالتوں میں سے جو بوری حالت ہوگی اس حساب سے حصہ دیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ حمل کا مسئلہ بھی دو طرح حل کریں گے ایک میں حمل کو مذکر فرض کرنا ہے پھر حل کرنا ہے اور پھر اسی طرح حمل کو مونس فرض کرس کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو جس حالت میں دونوں میں دیکھنا ہے جس حالت میں حمل کو زیادہ مل رہا ہو اسے وہ دیا جائے گا اور جس حالت میں کم مل رہا ہو تو اس صورت میں وہ نہیں دیا جائے گا البتہ باقی جو وہ رسہ ہے ان کو جس حالت میں کم مل رہا ہے اس حساب سے دیا جائے گا اب مثلا یہاں پہ دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا حاملہ بیوہ ہے اس کی حمل ہے اس کو مذکر فرض کیا یعنی بیٹا ہے ٹھیک ہے بیٹی ہے باپ ہے اور ماں موجود ہے بیوہ کو سمن ملا بیٹا بیٹی یہ آسابہ ہو گئے اور باپ جو ہے اس کو بھی صدس ملا ماں کو بھی کیا ملا صدس ملا ماں کو بھی کیا ملا صدس ملا سمن اور صدس جب آتے ہیں مسئلہ چوبیس سے بنایا جاتا ہے مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے چوبیس سے بنایا جاتا ہے چوبیس قسم ان تین ہے سدوس چار ہے سدوس چار ہے ٹھیک ہے سدوس کیا ہے چار ہے چار اور چار آٹھ آٹھ اور تین گیارہ باقی کتنے بچ گئے تیرہ باقی تیرہ بچ گئے اب یہ تیرہ جو ہے یہ تین افراد بھی پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا ایک پیٹی ہے اور ایک پیٹا ہے بیٹا تو کے قائم مقام ہے تو گویا کہ تین قوم نے مضروب بنا لیا تین قوم نے کیا کر دیا مضروب بنا لیا اصل مسئلہ میں یعنی چوبیس کے ساتھ ہم نے زر دے دیا یہ بہتر ہو گیا یہ کیا ہو گیا بہتر ہو گیا اب تین کو سیام میں زر دے دیا تین تیہ نو اور تین کو تیرہ کے ساتھ زر دے دیا انتالیس ہو گیا انتالیس کو جب تین پر تقسیم کر دیا تو تیرہ نکل آتے ہیں تیرہ یہ بیٹی کو دے دیا اس کا ڈبل چوبیس بنتا ہے یہ بیٹے کو دے دیا حمل کو جو مذکر فرض کیا ہے تین کو چار کے ساتھ زر دے دیا بارہ تین کو چار کے ساتھ زر دے دیا بارہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ حل کر دیا یہاں تک ہم نے کیا کر دیا مسئلہ حل کر دیا دوبارہ آپ دیکھیں اب یہ مونس فرض کر کے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے حاملہ بیوہ ہے حاملہ کیا ہے بیوہ ہے حمل مونس فرض کیا بیٹی اسی طرح موجود ہے باپ موجود ہے ماں موجود ہے سمن اور یہاں پہ جب دو بیٹیاں ہو گئے یہ ایک بیٹی ہے یہ حمل مونس ہے یہ دوسری بیٹی ہے سلوسان ملے گا ان کو سدوس سدوس مل جائے گا مسئلہ چوبیس سے ہو گیا چوبیس سے ہو گیا چوبیس کا سمن تین ہے اور سلوسان سولہ ہے آٹھ آٹھ ان کو دے دیا سدوس چار ہے سدوس چار ہے چار اور چار آٹھ آٹھ اور آٹھ سولہ سورہ اور آٹھ چوبیس چوبیس اور تین ستائیس سو مسئلہ کیا ہو گیا کم ہو گیا سیام زیادہ ہو گیا تو گوئے کہ یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا یہ مسئلہ کیا ہو گیا عائلہ ہو گیا جب مسئلہ عائلہ ہو جائے مسئلہ کیا ہو جائے عائلہ ہو جائے تو جتنے سیام ہوں گی ان سے مسئلہ بنایا جاتا ہے سیام یہاں پہ ستائیس ہے تو ہم نے کس سے مسئلہ بنا لیا ستائیس سے مسئلہ بنا لیا تو پہلے مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے بہتر ہے دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ستائیس ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جب ایک مطبع مذکر فرض کر کے عل کیا پھر محنس فرض کر کے عل کیا پھر ان دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھیں گے ان دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھیں گے بہتر اور ستائیس میں نسبت دیکھیں گے بہتر اور ستائیس میں کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے تو بہتر کو جب بہتر کو یہ دونوں میں نسبت یہ ہے کہ نو پہ دونوں تقسیم ہو رہا ہے تیسرا آجت ان دونوں کی درمیان کیا ہے نو ستائیس نو پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے یعنی جب ستائیس کو نو پہ تقسیم کریں گے تو وفق کیا آئے گا دوسرے مسئلے کا تین آئے گا اور اسی طرح بہتر کو آٹھ پہ تقسیم کریں گے نو پہ تقسیم کریں گے تو آٹھ جواب آئے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں کی درمیان کیا ہے توافق کا تو اور ایک کے وفق کو دوسرے کے مسئلے اور سیام میں زر دیں گے اب یہاں پہ تین کو ہم زر دے دیں گے دوسرے مسئلے کی وفق کو ہمارے پاس کیا بہتر کے ساتھ جب زر دے دیا تین کو تو غالباً دو سب سولہ بن جائیں گے تین زر بے تین بہتر یہ دو سب سولہ ہو گئے اور پھر تمام سیام میں زر دے دیا تین کو نو زر دیں گے ستائیس بن جائیں گے تین کو چبیس میں زر دیں گے اٹھتر بن جائیں گے تین کو تیرہ میں زر دیں گے انتالیس بارہ میں زر دیں گے چھتیس بارہ میں زر دیں گے چھتیس اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس حصے آگئے یہ سیام آگئے اب یہاں پہ آٹھ کو ہم زر دیں گے ستائیس میں تو جواب کیا آئے گا دو سو سولہ آٹھ کو تیرہ میں زر دیں گے چوبیس آٹھ میں زر دیں گے چون سٹھ آٹھ میں زر دیں گے چون سٹھ چار میں زر دیں گے بتیس چار میں زر دیں گے بتیس یہ تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ حمل کے لیے زیادہ کہاں ملتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں حمل کو یہاں پہ کیا مل رہا ہے بارہ مل رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں حمل کو کیا مل رہا ہے چھون سٹھ مل رہا ہے تو حمل کے لیے کون سٹھ ہم رکھیں گے یہ اٹھتر رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ زیادہ مل رہا ہے یہ کیا کریں گے حمل کے لیے سمبال کے رکھیں گے یعنی پھر حمل کو دونوں میں سے زیادہ ملتا ہے وہ باقی رکھا جائے گا اور باقی وہ رسہ کے لیے دونوں میں جو کم ملتا ہے وہ دی دیا جائے گا اور باقی کو محفوظ رکھا جائے گا اب دیکھیں باقی وہ رسہ جو ہے یہ حاملہ بیوہ ہے اوپر جو ہے ستائیس مل درہا ہے اوپر کیا مل درہا ہے ستائیس زیادہ مل درہا ہے اور نیچے کم مل رہا ہے تو گویا کہ یہ جہاں پہ کم مل رہا ہے وہ اس کے لئے محفوظ رکھیں گے یہ چوبیس دیوہ کو دے دیں گے باقی تین جو ہے حصے یہاں پہ وہ سنبال کے رکھیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ بند کو کیا مل رہا ہے انتالیس مل رہا ہے اور یہاں پہ چون سٹھ مل رہا ہے تو کم کہاں پہ مل رہا ہے یہ مل رہا ہے تو یہ انتالیس اس کو دے دیں گے باقی جو ہے حصے ہوں گے وہ محفوظ رکھیں گے اور اسی طرح یہ باپ کو یہاں پہ چتیس مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے ماں کو یہاں پہ چتیس زیادہ مل رہا ہے تو یہ نہیں نیچے جو ہے کم مل رہا ہے یہ کم والے حصے جو ہے اس کے لئے محفوظ رکھیں گے ٹھیک ہے پھر جب یہ محفوظ رکھیں گے پھر مذکر ہو تو مذکر والی صورت پہ عمل کیا جائے گا مردہ ہو تو وراثت جو ہے اس کے بغیر پھر تقسیم کی جائے گے تو اس طریقے سے حمل کی وراثت کو تقسیم حل کیا جاتا ہے حمل کو وراثت میں حشتہ دینے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا جو آپ کے سامنے کیا کر دیا بیان کر دیا ولی الحمل احسن الحالین ولی الباقی ناس و الحالین یہ مثال بھی آپ کو سمجھا دیں ٹھیک ہے اچھا آگے تیسرا مسئلہ متفرقات میں مفقود کا ہے متفرقات میں تیسرا مسئلہ کس کا ہے مفقود کا ہے والمفقود مفقود جو ہوتا ہے وہ اپنے مال میں زندہ ہوتا ہے اسے زندہ فرض کریں گے اور غیر کے مال میں اسے مردہ فرض کریں گے فقد ایف کی دو فقدان فقدان اس کا معنی ہوتا ہے کھونا گم کرنا المفقود یعنی گم شدہ یعنی ایسا آدمی جو اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہو اور اس کی موت اور حیات کا پتہ نہ ہو اور اس کی موت اور حیات کا پتہ نہ ہو تو عراست میں مفقود کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ اپنے مال میں زندہ سمجھا جاتا ہے یعنی کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں ہو سکتا اپنے مال کے حق میں اسے زندہ فرض کریں گے اس کی وراثت تقسیم نہیں کریں گے اور دوسرے کے مال میں مردہ سمجھا جاتا ہے یعنی وہ کسی کا وارث نہیں ہوتا ٹھیک ہے مفقود کے اپنے مال کی وارث میں حکم کیا ہے کہ مفقود اپنے مال کے حق میں زندہ ہے اس لیے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی لیکن اگر گواہوں سے اس کی موت ثابت ہو جائے یا قرائن سے یا قاضی اس کی موت کا فیصلہ کر دے تو اس وقت جو اس کی وراثت زندہ ہوں گے ان میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی اور مفقود کا دوسروں کے مال کے بارے میں حکم کیا ہے دوسروں کے مال کے بارے میں مفقود کو مہیت شمار کیا جائے گا لہذا اگر اس کا کوئی قریبی رشدار انتقال کر جائے تو یہ وارث نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ مفقود واپس آ جائے اس لیے وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس کا حصہ جو ہے محفوظ رکھا جائے گا اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا یہی بیان کیا حیون فیمالی ہی عمیت ان فیمالی غیر ہی کہ اپنے مال میں یہ زندہ ہے اور دوسرے کے مال میں یہ مردہ ہے آگے مرتد کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص مرتد ہو چکا ہو تو اس کا کیا حکم ہے مرتد یعنی وہ شخص دون دین اسلام کو چھوڑ دے نعوذ باللہ من ذالک تو مرتد کے اموال کی تین قسمیں کی جاتی ہے ایک تو حالت اسلام میں اس نے مال کمایا ہوگا اور اسی طرح دار الحرب میں جانے سے پہلے دار الحرب میں جانے سے پہلے حالت ارتداد میں جو اس نے مال حاصل کیا ہے ایک وہ مال ہے تیسری نمبر پہ وہ مال ہے کہ دار الحرب میں جانے کے بعد حالت ارتداد میں حاصل کیا ہوا مال تو پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر مرتد مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دار الحرب میں چلا جائے اور قاضی جو ہے اس کے حربی ہونے کا فیصلہ کر دی تو اس حالت اسلام میں حاصل کیا ہوا مال اس کے مسلمان وہ رسم تقسیم ہو گئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور دوسری قسم کا مال جو ہے یعنی امام آزام ابو آنیفر امت اللہ علیہ کے نزیق حالت ارتداد میں جو مال حاصل کیا ہے وہ مال فیل کے حکم میں ہوگا اسے بیت المال میں داخل کیا جائے گا اور مال فیل وہ ماں ہوتا ہے جو کفار سے بغیر قتال کے حاصل ہوتا ہے اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزیق حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال بھی مسلمان ورسہ کو ملے گا اور تیسری قسم کا حکم یعنی دار الحرب میں جانے کے بعد حاصل کیا ہوا مال جو ہے مال فیل کے حکم میں ہے تو بالاتفاق اسے بیت المال میں داخل کرائے جائے گا تو اسی کو بیان کر رہے ہیں لا یریث ولا یورث نہ تو وارث ہوتا ہے نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے فمکتسبہو فی حال اسلامی فہو لیور رسط کی المسلمین جو مال اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہوگا تو وہ اس کے مسلم ورسہ میں تقسیم ہوگا ومکتسبہو فی حال ردتی فیوزعو فی بیت المال لیکن جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہوگا اسے بیت المال میں جمع کرائے جائے گا اسے کیا کیا جائے گا بیت المال میں جمع کرائے جائے گا وحکم الاسیر قیدی کا حکم یعنی کسی مسلمان کو جنگ میں کافر قید کر لے اور وہ اسلام کی حالت میں برقرار رہے تو اس پہ مسلمانوں ہی کے احکام جاری ہوں گے یعنی اس کی وفات کے بعد مسلمان ورسہ اس کے وارث ہوں گے اور وہ اپنی رشداروں کا وارث ہوگا لیکن اگر وہ خدا نخواہ اسلام سے پھر جائے تو اس پہ مرتد کے احکام جاری ہوں گے لیکن اگر کفار کے پاس ایسی جگہ قید ہے جہاں نہ تو اس کی موت اور حیات کا علم ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ اسلام پہ برقرار ہے یا مرتد ہو چکا ہے تو اس پہ مفقود کے احکام جاری ہوں گے وحکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین کہ قیدی کا حکم تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے لیکن کب تک ما لم يفارق دین اہو جب تک وہ اپنی دین سے جدا نہ ہو چکا ہو یعنی وہ مسلمان ہو لیکن جیسی وہ اپنے دین سے پھر گیا اپنے دین سے جدا ہو گیا تو اس کا حکم جو ہے مرتد والا ہو جائے گا مرتد کی احکام اس پہ جاری ہوں گے لیکن اگر اس کی مرتد ہونے کا بھی علم نہیں ہے اور نہ اس کی حیات ہونے کا علم ہے تو اس کے بارے میں حکم وئی ہوگا جو مفقود کے بارے میں ہے مفقود کی احکام اس پہ جاری ہوں گے وَلْحَرْقَ وَلْحَدْمَ وَلْغَرْقَ حرقہ سے مرات جل کے مرنا حدمہ سے مرات دب کے مرنا غرقہ سے مرات دوب کے مرنا مثلا اگر چند رشتدار ایک ساتھ کسی حاضر سے میں فوت ہو جائے کشتی ڈوب جائے یا آگ لگ جائے یا دیوار چت وغیرہ گر جائے اب وہ سب رشتدار آپس میں کیا ہوگا ہے مر گئے اب یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون پہلے فوت ہوا کون بعد میں فوت ہوا اس کی وفات پہلے ہوئی کس کی وفات بعد میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں بتا رہے ہیں ہر قاہد ما غرقہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ صرف یہی تین نہیں اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہے ٹریفک حادثہ ہے لا نخواہ صاحب ٹریفک حادثہ ہو گیا اس میں باپ بیٹھا بیٹھے ہوئے تھے دونوں موقع پہ جان بحق ہو گئے تو اب جو ہے ایک دوسرے کے وہ وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے کیا ترتیب ہوگی کہ ایک جماعت مر جائے اور معلوم نہ ہو کہ کون پہلے مرہ ہے تو انہیں ایسا تصور کیا جائے گا کہ ایک ساتھ ہی مرے ہیں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے البتہ دیگر وہ رسہ جو ہے دیگر وہ رسہ ان کے وارث بن جائیں گے وَلِلَّهِ مِیْرَافُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی مراث اور زمین کی مراثت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم میراف کو آسان بنائے اس کا سمجھنا سمجھانا اور پھر اسے محفوظ رکھنا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے یہ علم میراف کے اہم مسائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے الحمدللہ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ علم میراف کا جو وراثت حل کرنے کا فتوہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ ایک آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ اس کے مطابق آپ نے وراثت کا مسئلہ اور فتوہ حل کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ وراثت کا مسئلہ جو ہے فتوہ کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے کیا ترقیب ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے مثلا ایک شخص نے ایک سوال پوچھا ایک شخص کے انتقال ہوا اس نوعیت کے سوال آتے ہیں ایک شخص کے انتقال ہوا ان کے وراثت میں ایک بیوہ چار بیٹھیاں پہلی بیوی سے اور ایک حقیقی بہن اور ایک باب شریک بہن ایک باب شریک بہن اور پانچ حقیقی بتیجے اور پانچ سوتیلے بتیجے ہیں مرحوم کی پہلی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے مرحوم کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ عبارت لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہوتا یہاں پہ الجواب و حامدن و مسلنین لکھنا ہوتا یہاں پہ نارمل ہی سائل کا نام بھی لکھا ہوتا سائل سائل ٹھیک ہے لکھا ہوتا جو اس کا نام ہوگا اور ایڈریس فون نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوتا لیکن ضروری نہیں ہے وہ انتظامی معاملات کے حوالے سے ہوتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تجہیز و تکفین وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں ترقی سے متعلق وہ ذکر کی جاتی ہے مرحوم نے بوقت انتقال یعنی انتقال کے وقت جو ہے اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ وہ غیر منقولہ منقولہ موویبل اور غیر منقولہ انموویبل جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے یعنی جائدات مثلا مکان ہے پلات ہے نقد رقم ہے سونا ہے چاندی ہے کپڑے ہے گریلو سازو سامان ہے غرض جو بھی چھوٹا بڑا سازو سامان چھوڑا ہے وہ سب مرحوم کا ترقہ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مرحوم کا ترقہ ہے سب سے پہلے مرحوم کی کفن دفن کی متوسط درجہ کی اخراجات نکالے جائیں گے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے ترقی میں سے کفن دفن کی متوسط اخراجات اگر یہ اخراجات کسی نے تبرر اور احسان کے طور پر ادا کرتی ہے بیٹے نے ادا کرتی ہے کسی نے ادا کرتی ہے تو ترقے سے یہ اخراجات نہیں نکالے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں اگر مرحوم کے ذمہ کسی کا قرض واجب الادہ ہو تو اس پدا کیا جائے دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے پھر دیکھیں کہ اگر مرحوم نے غیر وارث کے لیے یہ لفظ کیوں بڑھا ہے کیونکہ وارث کے حق میں وسیعت کا اعتبار نہیں ہوتا غیر وارث کے لیے کوئی جائز وسیعت کی ہو یہاں پہ جائز وسیعت کا ناجائز وسیعت کا بھی اعتبار نہیں ہے کوئی وسیعت کرتا ہے کہ سینما بنا لینا فلانا کر دیا یہ تو وہ اس وسیعت پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر غیر وارث کے حق میں کوئی جائز وسیعت کی ہو تو بقیہ مال کے ایک تہائی کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تیسرا وسیعت پر عمل ہو گیا اس کے بعد جو مال جائدات باقی بچے اس کے کل برابر چوبیس حصے کر کے مرحوم کی بیوی کو تین حصے یعنی بارہ عشر یا پانچ ویسد اور ہر بیٹی کو چار حصے یعنی سولہ اشاریہ چھ سات فیصد اور حقیقی بہن کو پانچ حصے یعنی بیس اشاریہ آٹھ تین فیصد دے دیا جائے مرحوم کی جس بیوی کا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہوا تھا اسی طرح مرحوم کی باب شریک بہن مرحوم کی حقیقی و باب شریک بطیجوں کا مرحوم کی وراثت میں شرعن خصہ نہیں بنتا تقسیم کا نقشہ یہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمایا ہے اب دیکھیں اس طریقے سے مہیت جو ہے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ مہیت آپ کے سامنے ہے اب یہاں پہ وہ رسہ وغیرہ لکھتے ہیں یہ بیوہ ہے چار بیٹیاں ہیں حقیقی بہن ہے بیوہ کو سمن مل جائے گا چار بیٹیوں کی وجہ سے بیٹیوں کو سلوسان ہو جائے گا اور بہن جو آسوا بن جائے گی سمن مسئلہ چوبیس سے بنا لیا چوبیس کا سمن تین ہے سلوسان سولہ ہے اور پانچ بیٹیاں ہیں یہ پانچ جو ہے یہ حقیقی بہن کو مل جائے گا پانچ اور سولہ کتنا بنا پانچ اور سولہ کیا بنا پانچ اور سولہ یہ اکیس اکیس اور تین چوبیس یہ تین اس کو پورا ملا پانچ اس کو پورا ملا اور یہ سولہ جو ہے چار بیٹیوں پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے سولہ کو چار پہ تقسیم کریں گے کیا جواب آتا ہے چار آتا ہے تو یہ یہاں پہ لکھا ہے فی کس یعنی فی بندہ آجدی خصہ بیوہ کو یہی تین ملا اور یہاں پہ فی بیٹی جو ہے یہ چار ملیں گے اس کو اور اسی طرح بہن کو یہ پانچ مل جائے گا اب یہ فی کس فی صدی خصہ یعنی ایک فی صدی خصہ یہاں پہ لکھیں گے بیرہ اشاریہ پانچ فی صد سولہ اشاریہ چھ سات فی صد بیس اشاریہ آٹھ تین فی صد ٹھیک ہے اس طریقے سے وراثت کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے یہاں پہ پھر آخر میں حوالے وغیرہ لگانے ہو کہ جو ان کو حصہ ملتا ہے اس کے حوالے کیا وہ لکھنے ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ واللہ خیر الوارثین یہاں پہ جس نے لکھا ہے مفتی نے اس کا نام لکھا جاتا ہے یہاں پہ دستخط ہوتے ہیں اس کی خالی جگہ ہے یہاں پہ جس در لفتہ سے تعلق کے وہ لکھا جاتا ہے یہاں پہ تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور سیٹو بے آپ نے فتوہ لکھا ہوگا مختلف مفتیان کے دستخط ہوتے ہیں ایک تو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا یہاں پہ ہوتا ہے وہ جواب تصریح کرنے والے ان کی لکھے ہوتے ہیں الجوابو صحیحون یہ باقی مفتیان جو ہے وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں جوابو صحیحون لکھ کے پھر اپنے دستخط وغیرہ اس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے وراثت کا فتوہ حل کیا جاتا ہے اس طریقے سے وراثت کا فتوہ حل کیا جاتا ہے فیصد کیسے نکلا ہے یہ بتا دیں یہ تو کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں فارمولا آپ کو سکھا چکا ہوں آپ شاید اس سبق میں نہیں تھی یہ سہم جو ہوتا ہے سہم اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تسخیم پہ اصل مسئلے پہ ٹھیک ہے اور زرب دینا ہوتا ہے سو پہ زرب دینا ہوتا ہے سو پہ تو پھر وہ فیصد آئے گا مثلا یہ تین ہے یہ سہم ہے اس کو تقسیم کر دیا تسخیم پہ چوبیس پہ اور پھر زرب دی دیا سو پہ تو یہ جواب آئے گا اس طرح چار کو تقسیم کر دیا چوبیس پہ اور زرب دی دیا سو پہ تو سولہ آ جائے گا پانچ کو اس طرح تقسیم کریں گے چوبیس پہ زرب دے دیں گے سو پہ تو بیس یہ جواب آ جائے گا اس طریقے سے فیصد نکالا جاتا ہے اس طریقے سے یہ فیصد جو ہے وہ نکالا جاتا ہے امید کرتا ہوں مسئلہ حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمی مراس ہمارے لئے آسان بنائے اللہ تعالیٰ